آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق گلگٹ بلکستان کے سرکاری محکموں میں کوئی 45% فیگ لوگ جو ڈیسیبل نہیں ہیں ان کو ڈیسیبل پرسنز کے کوٹے پہ جوز دی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین گلگٹ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسط طاہر رانہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے یہاں پہ بتاتا چلوں کہ گلگٹ بلکستان میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ بھی جو دھاڑی دار مزدور طبقہ تھا اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا اسی طرح معاشرے کے بہت سارے طبقہ جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ایسے میں آپ نے کچھ تنظیموں کو کچھ افراد کو انتہائی ایکٹیولی اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے دوران مختلف لوگوں کو امداد پہنچاتے ہوئے دیکھا ہوگا ایسے ہی دو نوجوان میرے ساتھ اس وقت آج کے پروگرام میں موجود ہیں آپ جانتے ہو بھی ہیں ان دونوں شخصیات کو پی ڈابلو ڈیز کے نمائندے ہیں گلگٹ بلکستان کے سپیشل پرسن کی آواز ہیں اور گلگٹ بلکستان میں افراد باہم معذوری کے حقوق کی جنگ لڑے ہیں میری مراد عمجد ندیم سے ہے جو کہ فوکل پرسن ہے وزیرالہ گلگٹ بلکستان کے افراد باہم معذوری کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ گلگٹ بلکستان کے معذور افراد کے صوبائی صدر بھی ہے اور گلگٹ بلکستان ڈیسیبلیٹی فورم کے جو ہیں وہ وائس چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ ہی ارشاد کازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گلگٹ بلکستان میں افراد باہم معذوری کے تحریک چلانے میں پائنیئر سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ لوگوں کو شعور آگئی دینے میں گلگٹ بلکستان میں انہوں نے شروعات کی میرا پہلا سوال ارشاد کازمی صاحب سے ہوگا سر سب سے پہلے تو ویلکم آج کے اس شو میں اور یہ بتائیں کہ گلگٹ بلکستان میں حالیہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی ایسے میں افراد باہم معذوری کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا بہت بہت شکریہ تاہیر رانہ صاحب سب سے پہلے گلگٹ ٹی وی کی منیجمنٹ کا آپ کا اوجیک میں یہاں پہ انتظامیہ کے افراد ہے سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہ ہمیں معصر فلیفہ مہیا کیا لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے جو گلگٹ بلکستان میں افراد باہم معذوری کی صورتحال رہی میں یہ یہاں پہ بتاتا چاہوں کہ معذور افراد جو ہے خصوصا ہمارے جیسے علاقے میں جو جگریفی اعتبار سے بہت دشوار ترین اور مشکل ترین علاقہ ہے یہاں پر جو معذور افراد ہے وہ آل ریڈی لاک ڈاؤن کا شکار ہے ان کے لئے کوئی سازگار ماحول میسر نہیں تھا کہ وہ گروہ سے باہر نکلتے اور اپنی روزمرہ امور انجام دیتے تو ناموافق صورتحال کی وجہ سے آل ریڈی وہ لاک ڈاؤن کا شکار تھے اب جب کرونا کی صورتحال پیدا ہو گئی اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال رہی تو ہمارا جو طبقہ ہے معذور افراد یہ دبل لاک ڈاؤن کا شکار ہو گیا یہ گروہ میں بہت ہی محسور ہو کے رہ گئے ایسے میں جو ان کے اندر پائے جانے والی احساس محرومی مایوسی اور جو ان کے مسائل تھے وہ بے انتہا بڑھ گئے دو گنا تی گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا تو اس صورتحال میں یقینا ہماری جو کمیونٹی تھی ان تک ایکسیس کرنے کے لئے اور ان کے مسائل کو ایڈنٹفائی کرنے کے لئے ان کے مسائل کو سمجھنے کے لئے اور ان کے مسائل کے حل کے لئے کوشش کرنے کے لئے یقینا ایک فوراں کی ضرورت تھی تو ہماری ٹیم چونکہ الحمدللہ گلگد میں درالخلافہ میں ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ چونکہ ایڈمیسٹریٹو اور جو عوامین و مائندگان تک احساس ممکن تھی ہماری ٹیم کی تو ہماری ٹیم نے پھر کچھ جو کیسز تھے ان کی اپروچ کرنے کی وجہ سے پھر لاکڈاؤن اور کرونا کے خوف کو بالایتاق رکھتے ہوئے اپنی پرسنس ویڈ ڈسیبلیٹیز کی آواز بننے کو ترجیح دی اور الحمدللہ ہماری ٹیم سامنے آئی گو کہ اس میں بہت ساری مشکلات تھی بہت سارے تھرز بھی تھے ہماری ٹیم کے لیے کیونکہ ہم خود معذور ہیں تو معذور افراد کے لیے کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے مزید مسائل میں اضافہ ہو سکتا تھا الحمدللہ ہم نے انیشیٹیو لیا اور ہماری ٹیم کو بہت کامیابیاں ملی ناظرین ارشاد کازمی صاحب کا ایک تعریف گلگت بلتستان ڈسیبلیٹی فورم کے چیئرمین بھی ہے اور ماضی میں ایویجن ویل فیر فرانڈیشن بھی چلاتے رہے جو کہ آنکھوں سے معذور افراد کی فلاو بے بوت کا ایک آرگنائزیشن تھا ہم چلتے ہیں امجد ندیم صاحب کی طرف امجد صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے ارشاد کازمی صاحب نے جو ایک مہم شروع کی تھی یہاں پہ شعور آگئی دینے کے حوالے سے کام شروع کیا تھا اسے آپ نے جیسے یہ آپ گلگت بلتستان میں آئے آپ نے پر لگا دیئے اور ماشاءاللہ سے آپ گلگت بلتستان کا بچہ بچہ آپ دونوں کو جانتا ہے آپ کی کاوشوں کو سراتا ہے اور آپ کی جو افراد باہم معذوری کے حوالے سے جو کاوشیں ہیں انہیں بھی سارے لوگ جانتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو معذور افراد کے لیے جو آپ نے اب تک جو کوششے کی ہیں اس میں آپ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور میں آپ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے اشیوز ہیں ان کو حل کرنے کی طرف اور ان کو اجا کرنے میں اپنا ذاتی کردار بھی ادا کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کی گلگت ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں موقع دیا اپنے قوم سے براہ راست بات کرنے کے لیے تو کامیابی اور ناکامی ہم کس میار میں ناپتے ہیں اصل اشیو یہ ہے اگر ہم کامیابی کی طرف جائیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ارشاد کاظمی صاحب یہاں 2009 سے ایک باقاعدہ جدوجہت کا آغاز انہوں نے کیا تھا پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہم لا کی طرف آئے کانونسازی کی طرف آیا گلگت بلتستان ڈیسیبٹی ایک کا قیام عمل میں آئے جس میں ان کا ارشاد کاظمی صاحب کا ایک بڑا رول تھا پھر شبیر حیدر ایڈوکیٹ صاحب کا بھی ایک بڑا رول تھا ہم اپنی سب سے بڑی جو کامیابی سمجھتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر جو ایک بیداری پیدا ہوئی ہے لوگ اب ایکسپٹ کرنے لگے ہیں کہ ڈیسیبل پرسن بھی اس کمیونٹی کا یا اس معاشرے کا حصہ ہیں لوگ سوچنے لگے ہیں ان کے بارے میں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو چاہے وہ معاشرے کے دیگر طبقات ہو تو یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے دوسری طرف اگر ہم آئیں تو گلگت بلدستان میں کوئی اس طرح کا ڈیٹا نہیں تھا آپ کے سامنے کہ ٹوٹل ڈیسیبل پرسن کتنے ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا الحمدللہ اس وقت گلگت بلدستان کے اندر کوئی چودہ ہزار کے قریب جو ریجسٹرڈ ڈیسیبل ہیں جن کو ڈاکٹروں نے سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ لوگ ہنڈی کیف ہیں ڈیسیبل ہیں وہ مختلف ڈیسیبلیٹی کے شکار لوگ یہ ڈیٹا ایک تو ہمارے پاس یہ تین چار سالوں میں ہمارے پاس آیا ہے اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی کامیابی ایکٹ تھا ایکٹ ایک قسم کا اگر میں کہوں بائی بل ایک صحیفہ ہے ڈیسیبل پرسن کے لیے گلگت بلدستان کے لیے سب سے بڑا توفہ وہ تھا اس میں ان کے ہیلتھ ان کی ایجوکیشن ان کی جوپس کے حوالے سے ان کی ایون شادیوں کے حوالے سے ان کے جو زمین میں جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے گول کی زندگی کی ہر چیز جن کو وہ فیس کرتے ہیں اس میں ہم نے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی بلکل بلکل امجد صاحب جیسا کی بہت سارے لوگوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں بڑا رشک کرتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں مختلف قسم کی مازوریوں کے باوجود ماشاءاللہ سے اچھے تندرست اور طوانہ لوگوں سے زیادہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ امدادی کاموں بھی سارے پھر اس نظر آ رہے ہیں بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے ادارے جو ہیں وہ آپ پر رشک کرتے ہیں ایسے میں آپ دونوں میں سے جو بھی اس سوال کا جواب دے کہ گلگت بلتستان میں جو حالیہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی مہم چلائی لوگوں کے گھروں میں پہنچایا سامان اور ان کی دادرسی کی تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ تاؤن کس کس ادارے نے کن لوگوں نے اور کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بہت شکریہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کام کاغاز اگر آپ اپنی ذات سے کریں تو لوگ پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی آگے آتے ہیں مجھے یاد ہے کس مارچ جب بیس مارچ کا دن تھا کسی شخص نے جو میرا سوشل میڈیا کا فرینڈ تھا انہوں نے مجھے ایک ٹیکس کیا تھا کہ کوئی خاتون ہے ان کا ہزبینڈ جو ہے ہنڈی کیپ ہے اور کیونکہ ہم پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو کوئی نے کوئی آسانی پہنچانے کی ہماری دن ہر روز یہ کوشش ہوتی ہے تو اس واساست سے انہوں نے کی کہ کوئی فیملی ہے جو فاکو کی شکار ہو گئی ہے دو دنوں کے اندر ہی کیونکہ وہ ڈیلی ویجیز ڈیلی کام کرنے والی تھی تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جتنے دوست تھے سرکل میں آس پاس جو دوست تھے ہم نے کہا کہ اس کام کا آغاز ہم خود سے کرتے ہیں یعنی ڈیسیبل پرسنس نے ایک قسم کا چندک کیا ہم اس فیملی تک لے کے گئے وہ راشن اس کے بعد ہم نے پھر سوشل میڈیا میں ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا کیونکہ اس کا دیکھی دیکھی بہت سارے لوگوں نے کونٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ ہمیں بھی اس چیز کی نیڑے تو ہم نے سوشل میڈیا کے تحت اس میں باقاعدہ مہم کا آغاز کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سب اداروں کا یا ان سب لوگوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک روپیہ کا بھی ہمیں کنٹیبیوٹ کیا ہو چاہے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ہماری پوسٹ کو شیئر بھی کیا ہو یا لائک بھی کیا ہو یا کمنٹ بھی کیا ہو ہم ان کے بھی شکر گزارے مگر ظاہری بات ہے اب میں سب کا باری باری نام نہیں لے سکتا مگر بہت سارے ایسے مخیر حضرات تھے جو سامنے آئے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اس میں سب سے جا بہترین رول تھا ایک وقت کے بعد پھر آرمی کا ہمارے ساتھ وہ رول شروع ہوتا ہے خاص کر ہمارے جو میجر جنرل احسان محمود خان صاحب ہے وہ شروع دن سے جو معذور افراد کے اوپر ان کی ایک محبت ہے وہ محبت کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے مسائل کو کم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ہمیں راشن پروائیڈ کیا بلکہ آرمی کی گاڑیاں اور ہمارے جو جوان تھے آرمی کے وہ بھی ایز ای وولنٹیر ہمارے ساتھ چاہے وہ گیاری کا علاقہ تھا چاہے وہ ہس پرتا چاہے وہ ہمارے گزر کا کوئی دور دراز کا علاقہ تھا آرمی کی گاڑیاں ہمارے ساتھ گئی راشن میں ہمارے جو ڈسٹرک کے نمائندے تھے مختلف وہ ساتھ آرمی کے چلے گئے اور دور ٹو دور ہم نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں سے ان تک پہنچائیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں پھر کسی حد تک صوبائی گورنمنٹ کا بھی اس میں اہم رول تھا ہمارے لیے پھر میں نے کہا جس طرح آپ کی الخدمت تھی وہ انیشیل دن مجھے یاد ہے جب ہمیں کوئی شاید سپورٹ نہ کرتا اگر آپ لوگ نہ کرتے الخدمت نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا کہ ہمیں لاکے راشن دیئے کہ ہم نے الخدمت کی اپنے ہاتھوں سے ہم نے تقسیم کی وہ شروع والے مخیر حضرات وہ دوست ان کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے کہ اگر وہ انیشیلی بیس پر ہماری مدد نہ کرتے شاید آج ہم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے چھ ہزار معذور افراد کی گرانودت اب تک ہم نے راشن پہنچائے اللہ آپ کو اس کا حجر دے گا امید بھائی آمین اچھا ساتھ ساتھ ریلیف کی جو حالیہ جو آپ لوگوں کا کردار ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں معاشرے میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے ایک ہوتی ہے سوچ کی معذوری یہاں پہ چونکہ ارشاد کازمی صاحب بڑے ما شاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے بہت سارے سیمنارز میں یہ مقالے بھی پیش کرتے رہے ہیں ارشاد کازمی صاحب کیا سمجھتے ہیں تو مختلف جو معذوریوں کا شکار افراد ہیں ان میں اور جو جو سوچ کے معذور ہیں ان میں کیا فرق ہے کیا دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھیں ہیں ماضی میں کی افراد بہا معذوری کے ساتھ بہت پیچیدہ مسائل دیکھنے کو ملیں طاہر وئی اصل مسئلہ جو ہے وہ انٹیلیکچول ڈیسیبیلٹیز کا ہے اگر ایک بندے کی سوچنے سمجھنے اور شعور کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ جیتا جاگتا انسان تو ہے لیکن وہ باشور یا کارامت انسان نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جسمانی معذوری کا ہونا آنکھ یا ہاتھ پاؤں کا نہ ہونا یا سننے کی صلاحیت سے محروم ہونا یہ کوئی بڑی معذوری نہیں ہے اصل معذوری ہے انٹیلیکچول ڈیسیبیلٹیز ہمارے معاشرے کے اگر میں بات کروں طاہر وئی کی ایک جو ڈیچبل افراد تھے پرسنس وڈیسیبیلٹیز گلگت بلکستان کی ٹوٹل نمبر آف پرپریشن کا ٹین یا ٹی پرسنس بلکل اس آبادی کا حصہ ہوں گے لیکن آج تک آپ اگر دیکھتے ہیں تو چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو چاہے وہ ری ہیبلیٹیشن ہو چاہے وہ سوشل انکلوجن ہو ایون جو عبادت کھانے ہیں انسانی عبادت تک ان افراد کی ایکسس نہیں تھی تو ان افراد کو ان کے حقوق سے ان کے جو رائد سے اس سے محروم کیس نے رکھا یہی جو معاشرے کے نارمل افراد تھے انہوں نے رکھا آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق گلگت بلکستان کے سرکاری محکموں میں کوئی فورٹی فائی پرسنٹ فیگ لوگ جو ڈیسیبل نہیں ہیں ان کو ڈیسیبل پرسنز کے کوٹے پہ جوز دی گئی ہے اب ان کو اگر سرکاری ملازمت کے حصول میں مدد فراہم کی گئی ہے یا ان کو سرٹیفیکیٹ فراہم کیا گیا ہے تو یقیناً وہ جو ڈاکٹر ہے جو عالی تعلیم جاتے ہیں جس نے ایک نان ڈیسیبل پرسن کو دو نمبر طریقے سے سرٹیفیکیٹ فراہم کیا ہے یقیناً وہ معاشرے کا سب سے قابل نفرت کریکٹر ہے جس سے نفرت کیا جانا چاہیے وہ ہمارے معاشرے کا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہی ہینڈی کےپ ہے اور اسی سرٹیفیکیٹ کی بنیاد پر جس بیروکریٹ نے ایک نارمل پرسن کو ہمارے کورٹے پر ملازمت فراہم کی گئی ہے یقیناً وہ بھی سب سے بڑا ہینڈی کےپ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا طبقہ ہینڈی کےپ نہیں ہے ہمیں جس طبقے نے ہمارے حقوق سے ہمارا فرائز کی ادائیگی سے محروم رکھا ہے وہ طبقہ ہینڈی کےپ ہے اور انشاءاللہ اب ہمارے معاشرے میں شعور کی سطح ابورٹ پرسنس ویڈ دیسیبلیٹیز مضبوط ہوتی جاری ہے مستقم ہوتی جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ہم اپنا خیر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سوید میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور رشاد قاظمی بھی اسی معاشرے کے اسی ہرڈل سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچیں تو میرے خیال میں جو پرندہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پنجرے میں رہنے کا عادی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ آزادی سب سے بڑا گناہ ہے تو میں یہاں پہ پرسن ویڈیس کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ آگے آئیں اپنے لئے آواز بلند کریں لازمی نہیں ہے کہ ہم ہی آپ کے لئے کچھ کریں آپ خود سامنے آجیں ہم بھی تو ہرڈل کراس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ بجائے سہارے دوننے کے وہ خود کیوں سہارا بنتے ہیں وہ لوگوں کے سہی بات ہے سہی امجد صاحب ایک جو تقریباً آخری سوال ہوگا کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم پندرہ منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے یہ بتائیں کہ ڈیسیبلیٹی جو بل ہے ایکٹ ہے جو بھی ہے وہ پاس ہو گیا ہے ریف بھی مل رہا ہے حکومت بھی ماشاءاللہ سے سپورٹ کر رہی ہے آپ خود فوکل پرسن ہیں وزیراعالہ کے اب مستقبل کا آپ کا کیا پلان ہے بہرحال اب یہ جو ہمارا جو ایکٹ پاس ہو آئے اس کی پچھے بھی بڑی ہماری جدجہت یہ کہانی ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ہم ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ سردی دیکھا نہ غرمی دیکھی ہم نے بڑی کوشش کی اس میں جو سب سے بڑا سہرہ میرے خال میں اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ارشاد کا عظمی اور ہمارے شبیر ہیدر ایڈوکیٹ صاحب ہیں کیونکہ شبیر ہیدر ایڈوکیٹ نے اس کی پوری ڈرافٹنگ کی تھی ارشاد وہ شخصیت تھی جنہوں نے علاقے اس کو شیئر کیا پھر ہماری اس کے اندر ایک شمولیت ہوئی میں خوشنصیب وہ تین سال کے ساتھ دن کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایکٹ ہوا ہے لیکن اب اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے رول آپ بزنس اس کے ابھی بن رہے ہیں جب تک وہ رول نہیں کہ یہ بندہ معذور ہے تو ہم سے مختلف ہے ہم یہ چاہتے ہیں برابری کی سطح پہ ہم ان کو لے کے آئیں لیکن اب میرا بلکہ ہماری یار دوستو کہ آپس میں یہ گفشپ بھی ہوتی ہم ایک ایسا سینٹر بنانا چاہتے ہیں گلگت شیئر سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم ایسے ڈیسیبل افراد جو گھروں پہ پڑے ہیں جن کو گھر والے اپنا بوجھ سمجھتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئیں ان کو ڈیلی لیونگ سکھائیں ان کو ریہبلیٹیٹ کریں ٹیکنیکل تعلیم دے وہ واپس جا کے نہ صرف اپنے گھر والوں کے اوپر وہ بوچ بننے میں کمیل آئیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کا بلکہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں اب ہماری یہ خواہش ہے میں اپیل بھی کروں گا آپ کے چینل کے وساطت سے جتنے بھی دیکھنے والے دوستیں خاص کر آپ کی جو صحافتی برادری ہے کیونکہ گلگت بلتستان کی اگر معذور افراد اس میار تک پہنچیں اس لیول تک پہنچیں تو اس میں میں اگر یہاں پہ یہ نہ کہوں کہ ہماری صحافیوں نے سب سے بڑا رول ہمارے لئے ادا کیا ہے تو شاید یہ ہماری اس کی ہماری نمک حرامی ہوگی قسم کی تو میں یہاں پہ آپ سب کو سلام بھی پیش کروں گا لیکن آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا جس طرح آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہمارا امیت ہے آپ آگے ساتھ دیتے رہیں گے خاص کر اس لیونگ سینٹر کے حوالے سے بہت شکریہ اچھا امجد بھائی اور ارشاد کازمی صاحب دونوں سے آخری سوال ہے جو ریلیف کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ محروم رہتے ہیں ریلیف کی ایکٹیوٹیز سے تو ایسا دباؤ ہوتا ہے حکومت پہ بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے تو آپ لوگوں پہ بھی اس طرح کا کوئی دباؤ رہا ہے محروم رفعات کی طرح اس سوالے سے یقین ان امجد ندین بہتر جواب دے سکنگے کیونکہ حراول دستے کی قیادت ازیر نے کی ہے اور اس کے بعد بلکہ آخری آپ پیغام بھی دیں محروم رفعات کے لئے کہ ان کو اپنی زندگی کیس طرح سے گزارنے چاہئے کیا وہ ان کو مایوس ہونا چاہئے یا پھر اس دنیا میں جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہئے جس طرح ریلیف کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے تو میں ایک اور بھی چیز یہاں پیٹ کرتا چلوں سی ایم پیکیج ہمارا ہے آپ خود اس سے بہت خوبی واقف ہے کیونکہ آپ باقابر صحافی بھی ہیں تو ہم نے پورے جی بھی سے ٹوٹل سات سو بندوں کو انتخاب کرنا تھا جن کا تو اس کے اندر بھی بڑی ہمارے لئے پریشانی کے باعث بنے لوگ کی چودہ ہزار میں سے آپ صاحب سو کے کن کو آپ انتخاب کریں اب جن کو ملا تھا اب وہ جن کو نہیں ملا تھا وہ ہمارے خلاب پروپاگنڈا ہوئی چیزیں کرتی ہیں پھر یہاں گلگت بلدستان میں میں سمجھ تو ہماری ایک بدقسمتی ہے یہ میں پلٹ فارم ہے یہاں پہ شاید یہ لفظ میرے لئے استعمال نہیں کرنے چاہے لیکن میری مجبوری ہے اس کو نہیں ملا ہے ہمارے ساتھ ایک بگروڑ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں شیئر کروں ایک کوئی بائی تھا سیونٹین گریڈ کا سیونٹین گریڈ کا تھا وہ بھی ہلکا سا ڈسیبل تھا مگر ادھر اس کا بائیو ٹوٹلی ڈسیبل تھا اور وہ بے روزگار بھی تھا جب ہم نے اس کو ایڈ پہنچائی تو اس نے بڑا ہمارے خلاب وہاں پہ جو سیونٹین کا پوسٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے پوری کمیونٹی کو وہاں پہ جمع کی ہمارے خلاب وہاں پہ نعرے لگوائے ہماری گاڑی کو روڑ پہ ہمیں آگے جانے کی جگہ نہیں دی یہ تو آپ کے ساتھ بھی پیش آتے ہوں گے میرے کے حال میں آپ بھی بڑا اس کے اوپر کام کرتے اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ کیونکہ آپ مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی جس کا میں اگر یہاں پہ آپ کو اس چیز کی کریڈیٹ نہ دو تو شاید میرے لیے یہ ہوگی کہ میں کوئی ہم چھ ازار پائیزار گروہ میں ہم گئے ہیں لیکن میں نے جس بندے کے پاس ویلچیر دیکھی ہے وہ الخدمت کی دیکھی ہے مجھے یقین مانے اتنی خوشی ہوئی تھی جس گھر میں چاہے میں نگر میں گیا ہوں ہنزہ میں گیا ہوں گزر میں گیا ہوں یہاں پہ دیکھا ویلچیر الخدمت کی تھی اس کے لئے میں یہاں آپ کو سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا باقی جہاں تک آپ پیغام کی بات کریں پیغام یہ ہے کہ اپنی معذوری کو کمزوری نہ بنائیں بلکل بس ایک چھوٹا سا پیغام باقی ارشاد کاظمین صاحب بلکل معذوری کو کمزوری نہ بنائیں معذوری آپ کی ایکچور سپرنس ہے معذوری کے اوپر توجود ہے جو آپ کی معذوری ہے سب سے پہلے آپ قبول کریں اور اس کے بعد پھر خود کو ایڈوکیٹ کریں اور خود کو فنی تربیت سے آرستہ کریں یقین انہاں معاشرے کے کارامت اور قابل تلین افراد میں سے بہت شکریہ آخری پیغام ماشاءاللہ سے دونوں انٹیلیکچولز ہیں چمکتے ستارے ہیں کہ معذوری کو کمزوری نہیں بنانا چاہیے اور انہوں نے واقعی معذوری کو جو ہے وہ اپرچنٹی میں تبدیل کیا اور آج گلگت بلتستان کے ہزاروں دلوں میں یہ دڑکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے محضبان طاہرانہ کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان